بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے چینی کے کرائیسس پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات جی ہے کہ مارکٹ میں درامت شدہ چینی آج بھی نوے روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے حکومت نے ایک لاکھ دس ہزار ٹن چینی لفٹ کر لی ہے اس میں سے باون ہزار ٹن فروخت ہو گئی ہے تیس ہزار ٹن ہمارے سٹاک میں موجود ہے تئیس ہزار ٹن کراچی سے چل چکی ہے اور چونتیس ہزار ٹن ایسی ہے اضافی جو بیری جہاز لنگر انداز ہیں اور ہم وہ لفٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز پر تیس ہزار ٹن کا سٹاک موجود ہے اور پرائیوٹ سٹاک بھی چالیس پچاس ہزار ٹن موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے سپلائی کی شوٹیج نہیں ہے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے تک یہ بہت وافر سٹاک ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ درامت شدہ چینی یوز کریں حکومت اس کے اوپر پانچ ارب کی سبسیڈی دے رہی ہے جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے آپس میں ڈیوائٹ کی ہے دوسری بات جی ہے کہ ہم جو لوکل چینی کی قیمت اوپر بڑھائی جا رہی ہے اس پر سخت ایکشن لے رہے ہیں پہلے سالوں میں جب یہ ہوتا رہا ہم میلوں کا سٹاک لفٹ کرتے تھے اب کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں زیرے التباہ ہے اور سٹے ہے ہم یہ آپشن جوز نہیں کر سکتے لیکن ہم عدالت میں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں لیکن ہم ڈیلرز اور بروکرز کے خلاف سخت کاروائی کر رہے ہیں اس میں اگر میل مالکان ملاوث پائے گئے تو ہم ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کریں گے اور ہم نے کچھ میلوں کو ریکارڈ نہ پروائیڈ کرنے کے ویرہ سے ابھی تک سیل کر دیا ہے تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چینی پر سیاست کی جا رہی ہے ہر سال سندھ کا کرشنگ سیزن اکتوبر کے آخر میں یا جھگم نومبر سے شروع ہوتا تھا اس سال اس میں دیر کی جا رہی ہے تاکہ یہ بہران پیدا ہو یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے میرا عوام سے التماث ہے کہ اپنا استحصال نہ ہونے دیں درامت شدہ چینی استعمال کریں جو نوے روپے فی کلو کے حساب سے پنجاب بھر میں دستیاب ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کرائیس سے ہم نفٹ لیں گے شکریہ